چین بھی پاکستان کی حمیت میں میدان میں آگیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں اس سے پہلے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے بھارتی حممنصب سشما سراج کے سامنے پاکستان کی کھل کر حمیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشتگردی کی مخالفت کی ہے تفصیلات کے مطابق چین کے شہر ووجن میں روس چین بھارت سہفری کی اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں بھارتی وزیر خارجہ کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت چین کے مشترکہ دوست ہیں پاکستان نے ہمیشہ دہشتگردی کی کھل کر مخالفت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ چین بھارت اور پاکستان خطے میں دہشتگردی کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں چین بھارتی اور پاکستانی دوستوں کی قدم جہریت کے جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وان جی کا کہنا تھا کہ چین کو امید ہے کہ اسلام آباد اور نئی دیلی خطے میں امن اور استحقام کی خاطر ایک دوسرے سے بات چیت کر کے کوئی حل نکالیں گی چین دونوں ممالک مذاکرات کے درمیان تعمیری کردار ادا کر رہا ہے اجلاس میں اقوام متحدہ کی سربراہی میں صداد دہشتگردی میکنزم اور بھارتی تجویز کردہ عالمی دہشتگردی پر جامع کنونشن پر بات چیت ہوئی بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سراج کا کہنا تھا کہ دہشتگردی انسانیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے خطے میں امن قیم کرنے کے لیے ہم پاکستان سے مزید جہریت جہدرانداز ہی نہیں چاہتے بلکہ خواہش ہے کہ تینوں ممالک اپنا کردار ادا کریں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دہ انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہمارے یار نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ